دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات کے بارے میں زمانہ قدیم کے ساتھ عظیم تعمیراتی شاہکاروں کو ساتھ اجائبات عالم کہا جاتا ہے اجائبات کے یہ فرست دو سو چار سے تین سو پانچ قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی تاہم مذکورہ فرست زمانے کے دست و برت کی نظر ہو گئی ان ساتھ اجائبات کا ذکر ایک سو چالیس قبل مسیح کی ایک نظر میں بھی ملتا ہے ان میں احرام مصر تو ابھی تک موجود ہے جبکہ باقی زلزلوں اور آتش رزدگی جیسی قدرتی افات کی نظر ہو گئے نمبر ایک حرم خوفو مسلس طرز تمیر کا حرم خوفو جسے غزہ کا عظیم حرم یا احرام مصر بھی کہا جاتا ہے یہ اس جادوائی مسلس پر مبنی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز بوسیدہ نہیں ہوتی یہ حرم غزہ کے تین بڑے احرام میں سے سب سے قدیم اور بڑا ہے یہ مصر کے شہر غزہ میں واقعہ ہے جس کی نسبت سے اسے غزہ کا عظیم حرم کہتے ہیں ماہری نے مصریات کے مطابق یہ حرم دوزار پانچ سو ساٹھ سال قبل مسیح میں خوفو فرون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا اس کی بلندی ایک سو چیلیس شارعہ پانچ پیٹر یعنی چار سو اکاسی فٹ ہے تین زار آٹھ سو سال تک اس عظیم حرم کا شمار انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی سب سے اونچی تمیر میں ہوتا تھا کچھ لوگوں کے خیال میں خوفو باشا کے وزید حمینیوں اس کا مومات تھا اس کے تمین میں استعمال ہونے والا پتھر تقریباً دو شرعہ تین ملین بلاکوں پر مشتمل ہے نمبر دو بابل کے مولک باغات بابل کے مولک باغات دنیا کے ساتھ قدیم اجائبات میں سے دوسرے نمبر میں شمار ہوتے ہیں اور یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا چھٹی صدق قبل عظمزی میں بنو قد نظر کے اہد میں بابل عراق میں قلدانی سلطنت کا احیاء ہوا تو اس نے اپنی ملکہ شاہ بانو کے لیے یہ عظیم الشان باعت تمیر کرائے جس نے اپنے وطن کے سرزازار اور حسین وادیاں کھو دی تھی یہ بابل شہر میں واقع تھے جو شاہی باگ کے طور پر استعمال ہوتے تھے ان بغات کی اونچائی اسی فرد تھی یہ حقیقتاً مولک نہیں تھے نمبر تین روہورز کا مجسمہ روہورز کا مجسمہ یونانی دیو مالا کے ایک سورج دیوتا ہیلیوز کا عظیم مجسمہ تھا جو روہورز شہر میں واقع تھا اس کا شمار قدیم دنیا کے ساتھ اجابیت عالم میں کیا جاتا ہے مجسمے کی بلندی تیس میٹر یعنی اٹھنوے فٹ تھی یہ مجسمہ موجود نہیں تاہم اس کی طرز پر ہیلیوز کا عظیم مجسمہ کئی مجسمہ سازوں نے بنایا اسی مجسمے کے باعث مغرب اور یوران میں مجسمہ سازی کے فن کو عروض بلا جس میں سر سے زیادہ شہرت اٹلی نے نشات ثانیہ کے دور میں پائی نمبر چاہ زیوس کا مجسمہ یہ مجسمہ علمپیا میں واقع ہے جس کی امچائی 42 فٹ ہے یہ مجسمہ زیوس کی بیٹھی ہوئی شکل کا ہے اس کو یونانی سنگتراش فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بروایا اس مجسمہ کی تیاری میں ہاتھی کے دانت سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے یہ مجسمہ یونانی دیتا زیوس کی نمائنگی کرتا ہے اور اس کو پانچویں صدی قبل مسیح تک قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں شامل کیا جاتا تھا نمبر پان اسکندریہ کا روشن منار ہجری میسنری طرز تمیر کا یہ لائٹ ہوس اسکندریہ مصر میں واقع ہے جسے فاروس آف الیکزنڈریہ بھی کہا جاتا ہے اس کی تبیر ٹولمی ستلر کے دور میں 277 قبلس مسیح کی گئی اس کی بلندی 393 سے 450 فٹ ہے مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند تمیر ہے اس کا شمار قدیم دنیا کے اجائبات میں ہوتا ہے تین بڑے زلزلوں کی وجہ سے تباہ شدہ یہ منار کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے واضح رہے کہ مصر کی قدیم پہچان اسکندریہ کا یہ لائٹ ہوس ہے نمبر چھے موسولوس کا مزا دنیا کے یہ تعمیریاتی جوبہ موسولوس کے نام سے مصہوم ہے اس کے تعمیر 350 تا 353 قبل مسیح میں قدیم یونانی شہر حالی کانیسس جو اب ترکی کے بوداروم ہیں کے پاس ہوئی اس کی تعمیر اشما ننسلزلت کے دوران ہوئی جو قدیم یونانی طرز کی ہے یہ مزاہ تقریباً 45 میں رونچہ اور چاروں طرف نقوش اور یونانی طرز تعمیر سے بھرا ہوا ہے اس کو قدیم دنیا کے اجائبات میں شامل کیا جاتا ہے یہ بارہ تا 15 صدی اس میں زلزلہ کی وجہ سے تباہ ہو گیا اس کی تعمیر کلاسیکل ہے اس مزاہ کی تعمیر نو کا ایک نمونہ اسٹنبول میں بھی واقعہ ہے نمبر ساتھ یہ ایک یونانی دیوی یونانی دیوی کے لئے وقف کیا گیا محبت تھا جس کا شمار قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات عالم میں ہوتا ہے یونانی دیوی تھی اس کی طرز طبیر میں یونانی رنگ نمائی ہے یونانی دیوی مالا میں شکار کی دیوی یونانی دیوی اپنی تین اندازی کی ویدہ سے بہت مشہور تھی تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائف ضرور کیجئے شکریہ